پہلی گزارش تو یہ ہے جس وقت حت مولانا عبید الرحمن صاحب نے فرمایا کہ ہدایہ سالس کا ختم ہے اور آپ آئیے تو اس تقریب کے ساتھ مجھے اس لیے زیادہ دلچسپی کا احساس پیدا ہوا کہ درس نظامی میں قرآن اور حدیث کے بعد پورے درس نظامی میں میری سب سے زیادہ فیورٹ ترین اور پسندیدہ ترین جو کتاب رہی ہے وہ ہدایہ سالس رہی ہے اور اسی شوق کی وجہ سے ہدایہ میں اس نمانے سے اپنے جامعہ صفحہ میں پڑھاتا ہوں جب میں دارلوم کراچی میں تخصص کے اندر تھا تو ہم سے پہلے حت مولانا مفتی ارشاد صاحب یہ حضرات وہاں تخصص میں جب داخلہ لیا کرتے تھے تو استاجی حت مولانا مفتی محمد عثمانی صاحب دمبرکاتہم تخصص میں داخلے کے لیے جس کتاب کو مدار علیہ کتاب بنایا کرتے اور سمجھتے تھے وہ ہدایہ سالس تھی اور میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ فقہ المعاملات کا نورانی قائدہ ہے یہ فقہ المعاملات الجدیدہ کا حروف تحجی کا قائدہ ہے اسے اگر کوئی سمجھ لے ایک مرتبہ تو انشاءاللہ وہ آج کے زمانے کے جدید مسائل کو بھی حل کر سکے گا یہ قدیمیات ہے اس قدیمیات کے حصے پر آپ جدیدیات کو فٹ کر سکتے ہیں اس میں سٹاک ایکسچینج، شیئرز، انشورنس، بیمہ اور جتنے بھی جدید ترین مسائل ہیں ان تمام کے تمام مسائل کے حل کی عبارات موجود ہیں اور صاحبِ ہدایہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے ان کے اپنے فن کی جو مہارت ہے وہ پوری کے پورے جوبن پر اگر آئی ہے تو وہ ہدایہ سالیس کے اندر آئی ہے اور شاید یہ جملہ تو آپ عدرات نے بھی عز شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سن رکھا ہوگا کہ اگر درسِ نظامی کی خدا نخواستہ ساری کتابیں جلا دی جائیں تو میں ساری کتابیں قرآن و حدیث ظاہر ہے وہ تو وحیب پر مبنی ہے باقی ساری کتابیں میں لکھ سکتا ہوں سوائے ہدایہ کے کہ میں اس جیسے سنیع کی کتاب نہیں لکھ سکتا ہوں بڑے مختصر لفظ ہوتے ہیں لیکن علوم و معارف کا دریا ہوتا ہے ایک ایک لفظ اور اس پر پوری شرح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ پڑھتے چلے جائیے ابتدا سے دیکھ کر کے ایک ایک لفظ اذا حصل الیجاب والقبول لَذِمَ الْبَيْ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا اِلَّا مِنْ عَيْبٍ اَوْ عَدْمِ رُعِيَةٍ لِقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمُتَبَایَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ تَفَرُّقُ الْاقْوَالِ لَلْأَبْدَانِ او فِيهِ اشَارَةَ فَيُحْمَلُوا عَلَيْهِ ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ علوم کا اور صاحبِ ادائر عمت اللہ علی کی مہارت کا ایک زبردست تھاٹھے مارتا ہوا دریا و سمندر ہے اور مختصر لفظ مختصر ترین جملہ لیکن اس کے اندر معانی کا دریا اگر یہ طرز دیکھنا ہو تو ہدایہ کو دیکھیں اور صاحبِ ادائر عمت اللہ علی کی فقہ المعاملات سے متعلق جو عبارات ہیں میرا اگر بس چلے تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ان عبارتوں کو زبانی یاد کرو اور جہاں باریک باریک فرق اب ایک جگہ صاحبِ ادائر عمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اجل کے مقابلے میں سمن نہیں آسکتا ظاہر ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ اجل کے مدت کے زمانے کے مقابلے میں پیسہ نہیں آسکتا اور دوسری طرف صاحبِ ادائر عمت اللہ علی کہتے ہیں تو اجل کے مقابلے میں سمن نہیں آسکتا لیکن اجل کی وجہ سے سمن میں اضافہ ہو سکتا ہے اب ان دونوں میں باریک فرق کیا ہے تو یہ ہمارے تعلیم ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَتَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيُعُودُ جَائِزًا اب اس میں کیا وہ کہہ رہے ہیں کَمَا اِذَا بَعَا بِالرَّقَمْ وَأَعْلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بے مطلقاً بھی جائز حالاً بھی جائز مؤجل بھی جائز اِذَا اَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤجَّلًا اب اس میں کیا وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے تالیب المساتھی اس کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ سمجھیں پرکھیں اور پھر استاذ محترم مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی یہاں بیٹھ کر کے کہ ماشاءاللہ سبق کے پڑھنے پڑھانے کے دوران وہ صرف اور صرف اسی قدیمیات کے حصے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے جو جدید مسائل ہیں حت مولانا نے اس کا احتمام کیا کہ وہ مسائل بھی ٹچ کرتے چلے گئے کہ یہاں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنبئین وشرطن نہا النبی عنبئین وصلفن تو بے و شرط اور پھر شرط ایسی کہ اس کی کہیں کس میں انہا شرط اللہ یقتضی العقد وفی منفعت لعہد المتاقدین او المعقود علی وہو من اہل الاستحقاق جس کا کیا مطلب ہے پھر شرائط کے اندر کون کون سی شرائط ہیں اور اس میں معقود علی کا نفع کیسے ہوگا اور پھر آج کے دور کے اندر وارنٹی اور گارنٹی کی شرائط یہ صاحب ادار عمد اللہ علیہ کی بیان کردہ ان عبارات کی روشنی میں کون سی شرط کے اندر یہ داخل ہوں گے کون سے وہ عقود ہیں اور ان کی فیرست بنانی چاہیے کہ یہ وہ عقود ہیں کہ جہاں پر شرط لگانے سے عقد بھی فاسد شرط بھی فاسد ایک لسٹ ان کی ہو جیسے جامعی الوصولین کے اندر موجود ہے ایک فیرست ان کی بنائے ہمارے طالبلم ساتھی شرط لگاؤ گے شرط بھی درست ہو جائے گی عقد بھی درست ہو جائے گا جیسے کہ وسیعت ہے اور ایک معاملات جدیدہ کی وہ فیرست بنتی ہے جس میں شرط تو فاسد ہو جاتی ہے شرط تو اڑ جاتی ہے لیکن معاملہ درست ہو جایا کرتا ہے اب یہ فق المعاملات کے اندر اور خصوصاً جدید معاملات کے اندر درجہ صحابیہ کے ایک طالبین کو یہ عبارتیں انگلیوں پر یاد ہونی چاہیے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی طالبین اور میں اپنے طالبین ساتھیوں سے آقاویر سے بلکل مخاطب نہیں ہوں ان کے سامنے تو جیسے شاگرد استاذ کو سبق سناتا ہے تو بس یہ سبق سنا رہا ہوں آپ حضرات سے مخاطب ہیں احساس کمتری بھی ہٹا دیجئے ہم سمجھتے ہیں فلاں بڑا بینکنگ کا کورس کرنے کرانے والا ہے وہ بڑا معاملات جدیدہ کا بڑا ماہر قابل بڑا مشہور و معروف شخص ہے اور پتہ نہیں وہ خدا جانے کیا لمبی چوڑی باتیں کر رہا کچھ نہیں ہے ایسا میرے پیارے بھائیو آپ کو سب کچھ معلوم ہے آپ پڑھتے ہو وہی باتیں ہوتی ہیں بینکنگ کے کورس کے اندر کبھی جائیے وہ آپ کو درجہ صحابیہ میں پڑھایا گیا ہے صرف جیسے مفتی ارشاد احمد احجاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ استلاحات کو درہ سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ انگلیش استلاحات کو سمجھئے اب آپ لوگ بیہ سلم پڑھتے ہیں تو بیہ سلم کے شروع میں آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں نو معلوم ہونی چاہیے کیفیت معلوم ہونی چاہیے مقدار معلوم ہونی چاہیے یہ پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں وہ جو آٹھ دس نو شرائط اب آپ کسی مرکز الاقتصاد الاسلامی کے تحت جو انتہائی قابل قدر کام کر رہے ہیں وہاں پر کوئی بینکنگ کا کورس کرانے والا سلم پر جب مقالہ پیش کرے گا تو یہی بات جو آپ لوگوں نے درسگاہ کے اندر پڑھی ہے لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں بیان کرے گا کہ نو معلوم ہو کیفیت معلوم ہو قدر معلوم ہو مقدار معلوم نہیں وہ پڑے کیا کہہ گا وہ کہہ گا کاؤنٹیٹی معلوم ہونی چاہیے کوالٹی معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں اب وہی جو نو اور کیفیت تھا اس کو کیا کہا کاؤنٹیٹی معلوم ہو کوالٹی معلوم ہو میں اور آپ بڑے زیادہ اندر پریشر ہو گئے یار یہ بہت انچی بات ہو رہی ہے اوہ بھائی کچھ انچی بات نہیں ہے یہ وہی ہے نو معلوم ہو اور کیفیت معلوم ہو اسطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جب میں شیئرز کے اوپر بات کروں گا تو بتائیں میں کیا کہوں گا اب ذرا سنیں میرے دو چار جملے اور پھر ذرا آپ اپنے آپ کو بھی اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں میں کہوں گا ڈے ٹریڈنگ کا شریع حکم یہ ہے فیوچر سیل حرام ہے سی ڈی سی میں اندراج ہونا چاہیے جب تک رسک ٹرانسفر نہ ہو آگے نہیں بیج سکتے جب تک آپ ڈیلیوری آرڈر آپ کے ہاتھ میں نہ ہے آپ آگے نہیں پروخت کر سکتے اب یہ کیا ہے ڈیلیوری آرڈر سی ڈی سی میں اندراج یہ میں نے کیا کہا ڈے ٹریڈنگ فیوچر سیل ارے بھائی یہ سب کچھ ہوئی ہے جو آپ ہدایہ سالس کے در پڑ چکے ہو مستقبل کی بیہ پڑی کے نہیں پڑی تو اس کو کہا جا رہے فیوچر سیل حرام ہے سٹا ہم نے پڑا کے نہیں اس کو سبیچلیشن بول دیں گے تو میرے پیارے بھائیو کچھ احساس کم تری کے اندر مبتلاہ نہیں ہونا چاہیے ان ترمز کو ان اسطلاحات کو ذرا سمجھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے آپ درسگاہ کے اندر بہت کچھ پڑتے ہیں آج حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب دامت برکاتم نے ماشاءاللہ اس طرح کے نت نو قسم کے مظاہرے پیش فرمائے میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اگلی میری رائے یہ ہے اگلی رائے یہ ہے کہ صابعہ کا ایک طالب بھی نہیں بچنا چاہیے کہ اسے کسی نہ کسی موضوع پر آپ مقالہ لکھنے کے لیے معمور کریں کہ وہ ایک نہ ایک موضوع پر مقالہ لکھ کر کے آئے اور پھر طلبہ کا آپس کے اندر تبادلہ اور مذاکرہ اور تبادلہ خیال کی ایک نشست رکھیں پھر دیکھئے انشاءاللہ وہ ہجاب دور ہو جائے گا آپ بہت کچھ جانتے بہت کچھ سمجھتے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے علمی دولت سے سرفرات فرمایا ہے بس اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہاں جامعہ بن ڈوریہ کے نازم تعلیمات استاذ العلاماء حضرت اقبس حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتم العلیہ بھی تشریف فرما ہے اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اسی طرح برادر عزیز برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد نعمان نعیم صاحب اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے کراچی کے علماء میں ان کی بڑی ہر دل عزیزی اور محبت ہے اور ان سے کراچی کے علماء خاص طور پر بڑی توقعات وعوستہ کیے ہوئے ہیں وہ ما شاء اللہ جامع بن نوریہ کے اندر بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ بھائی نعمان صاحب کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے خدا ان کے عصاب مضبوط فرمائے اللہ ان سے دینی مرکزیت کا اور پوری دنیا میں دعوت اسلام کا تبلیغ دین کا اور جامعات و مدارس کی خدمت کا خوب خوب کام لے دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر شکریہ جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ